ہمارے رہیم اسلام علیکم میرے تمام دوست میرے تمام یورس امید گھٹوں خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل ڈی جی ہنٹرز اینڈ ویڈیو کے ساتھ ہمارے رہے ہیں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایک سپرنگر کو یوز کرتے ہوئے لانگ رینج ہنٹنگ کی طرح کر سکتے ہیں سپرنگر جو ہے پہلے دیو بتا دوں کہ اس کی جو لانگ رینج رینج ہے اس کی وہ ہے زیادہ سے زیادہ 35 سے 45 یہ سپرنگر کے لیے لانگ رینج ہے بہت زیادہ بات کی جو سپرنگر ہے وہ آپ کو پچھو سے 30 یا در قرآن پہ کروا سکتی ہیں لیکن جو بھائی چاہتے ہیں کہ ہم 40 یا تک 35 یا تک سپرنگر کے ساتھ ہنٹے کریں تو ان کے لیے یہ میں بنا رہا ہوں دوستو پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے جو کن لینی ہے وہ اچھی قوالٹی گن لینی ہے جیسے دیانہ ہو گیا رہا ہو گئی ہیٹسن ہو گئی سپین ہو گئی یہ گنے لیں اچھی گنے لیں اور دوسری بات اگر آپ ہلکی گن بھی استعمال کر رہے ہیں جیسے آرڈیمس بغیرہ ہیں تو ان کے اندر آپ نے پیلٹس اچھے استعمال کرنے ہیں جو بزن میں توڑے زیادہ ہو اور ان کی قوالٹی اچھی ہو جیسے فرو میکنم اور میچ بغیرہ ہو گئے یہ پیلٹس آپ نے یوز کرنے ہیں اور ان میں سے جو پیلٹ آپ کی گن کو سوٹ کرے آپ نے وہ یوز کرنا ہے سوٹ کیسے کرتے ہیں پیلٹ مطلب کہ جو بیرل میں آپ پیلٹ ڈالتے ہیں وہ فس کر جانا چاہیے لوزلی نہیں جانا چاہیے پیلٹ جو ہے بیرل کے اندر فس کر جانا چاہیے اس کو پریس کرنے سے وہ اندر جانا چاہیے پھر آپ کوئی سوریسی سائی ملتی ہے اب لانگ رینج ہنٹنگ کی بات کریں تو لانگ رینج آپ ہنٹ اس طرح کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی گن کو مکمل طور پر چیک کریں کہ اس میں اس کے جو پیلٹ فائر کرتے ہیں اس میں ڈراپنگ کہاں جاتر سٹارٹ ہوتی ہے کتنے یارڈ پر پیلٹ ڈراپ ہونا شروع ہو جاتا ہے آپ اچھی طرح اس کا جائزہ لیں آپ کو پیپر پر بھی سمجھاتا ہوں دوستے آپ کے سامنے ایک پیپر آئی ہے میں نے ایک بینگی ٹیڈی سی ائر آئیفل بنائی ہوئی ائر ڈرائنگ میرے اچھی نہیں ہے یہ شوپر یارڈ لکھے ہوئے ہیں یہاں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کرنا ہے یہ آپ یہاں سے آپ کا پیلٹ نکلتا ہے فائر ہوتا ہے یہ سیدھا جاتا ہے تقریباً رین کے مطابق میری رین جو ہے تقریباً پینتیس یارڈ کے بعد ڈراپنگ شروع ہوتی ہے تو یہ پینتیس یارڈ پر ڈراپ اس کا آگیا ہے دس بیس تیس چالیس پیتیس کے قریب یہ ڈراپ ہونا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو اب میں بتاتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز چیک کرنی ہے کہ کہاں جا کر ڈراپنگ شروع ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس پوائنٹ پر زیرو کرنا ہے یا اس سے آگے آپ جتنا چاہیں یہاں پر زیرو کر لیں اس طرح سے آپ نے کرنا ہے جب کن سے پیلٹ نکلے گا تو وہ پیلٹ تھی سیدھا جاتا ہے لیکن ایک رینج کے بعد اس میں ڈراپنگ شروع ہونی ہے اس طرح سے آپ کریں اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جہاں سے آپ کی ڈراپنگ شروع ہو رہا ہے اور جس رینج میں جا کر ایک کے پیلٹ نکلتا ہے تھی سیدھا بات کی مصور پر ڈراپنگ شروع ہونی ہے یہ سے آپ نوڈ کریں اپنی کن کی اچھی طرح سے آٹھ دس پیلٹ چلا کر پھر اس کے بعد جب جہاں سے پیلٹ ڈروپنگ شروع ہوتی ہے اس کے بعد آپ زیرو کریں وہ آپ کو چالیسی آٹھ پینتیسی آٹھ تک چار میں سے دو پیلٹ تو لازمی ہٹ کرائے گی باقی ہوا کی بات ہوتی ہے ہوا اگر زیادہ ہو تو پیلٹ لیفٹ رائیڈ موز کر جاتا ہے اگر ہوا نارمل ہو یا نہ ہو تو پیلٹ میں صرف ڈروپنگ آئے گی لیفٹ رائیڈ موزنگ نہیں آئے گی اس طرح سے دوستو آپ سپرنگر یوز کرتے ہوئے لانگ رینج ہنٹنگ کر سکتے ہیں لانگ رینج ٹارگٹ شوٹنگ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے دوستو آپ لانگ رینج ہنٹنگ سپرنگر کو آمپ سپرنگر کو یوز کرتے ہوئے بھی اس کی رینج کو تھوڑا بڑھا سکتے ہیں اور لانگ رینج ہنٹنگ کر سکتے ہیں میل کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگے تو لائک کامل شیئر کریں جو میرے چینل پر نئے ہیں اسی طرح میرے چینل کو سبسکرائیگر لازمی کریں اسی طرح میرے نئے ویڈیوز دیکھتے رہے اور انجوائے کرتے رہے دعا میاد رکھیں اللہ حافظ